معزز ناظرین و سمین کرم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ابتداء رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دلوں کی بیدوں کو خوب جاننے والا ہے دیکھتے آنکھوں سنتے کانو الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز اتار اس وقت آپ سے محاطب ہوں معزز ناظرین آج ہمارے اور آپ کی نسخہ مقویہ اصاب یعنی اصاب کو طاقت دینے کے لیے پٹوں کو طاقت دینے کے لیے اور قوت باہ بڑھانے کے لیے ما یعنی کہ مردانہ کمزوری کو ختم کرنے کے لیے انتہائی بہترین لجواب اور ازمود نسخہ ہے ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا انشاءاللہ میں لکھا ہوا نسخہ آپ لوگوں کو سکرین پر ضرور دیکھاؤں گا تکہ آپ لوگ آسانی سے سکرین شٹ لے سکیں اور وہ اجزائے ترقیبی پنسار والوں سے طلب کر سکیں اور نسخہ خود آپ نے لیے اپنے ہاتھوں سے بنا سکیں اور استعمال کر سکیں تو چلتے ہیں نسخہ کی طرف معزز ناظرین اصابی کمزوری اور پٹوں کی کمزوری انتہائی عذیتناک مرض ہے بعض دفعہ مریض چیزوں کو پکڑنے سے بھی کاسر ہو جاتا ہے اور جسم میں مختلف دردیں رہتی ہے اور اگر دیکھا جائے تو مردانہ کمزوری کی وجہ سے بھی انسان کی زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے کسی چیز میں کسی شغل میں اس کو مزہ نہیں آتا اس لیے کہ مردانہ طاقت مرد کی ایک آئیسی طاقت ہے جو کہ تقریبا تقریبا مردانہ زندگی کا ایک مرکزی طاقت ہے تو معزیز نظرین بہت سے دوستوں نے اور بائیوں نے ربطہ کیا تھا کہ حکیم صاحب چینل پر کوئی اچھا سا اور بہترین سا نسخہ اپلوڈ کر لیں اس لیے نسخہ پیش حدمت ہے لیکن نسخہ بتانے سے پہلے میں اپنا درخواست آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھنا مناسب سمجھتا ہوں کہ برہ مہربانی میرے نسخہ جات کی ویڈیوز کو شیئر ضرور کرتے رہنا اس لیے کہ آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو بہت زیادہ فائدہ پھون سکتا ہے اور آپ اپنے اس شیئر کرنے کی وجہ سے میرے ساتھ اس کارے خیر میں سو فیصد شریک ہو سکتے ہیں اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک بھی دیا کریں اس لیے کہ آپ کی لائک کی وجہ سے مجھے حوصلہ ملتی ہے اور مجھے ایک خوشی سے ملتی ہے کہ جو کام میں مخلوق خدا کی حدمت کی غرض سے کر رہا ہوں وہ کام لوگ پسند فرماتے ہیں تو موازیز میں درین ویڈیو کو لینٹی ہونے سے بچانا مناسب سمجھتا ہوں اس لیے نسخہ سمات فرمائیں چیڑوں کا ماغذ شکاکل مصری تخم پیاز تخم گاندنا اور کشن خورمہ اور تخم جرجیر اور سلب مصری اور ریگ ماہی یہ آٹھ چیزیں ایک ایک دولہ پانسار والوں سے لینے اور کسطوری تین ماشا پھر ان کو بریک پیس لیں اتنا بریک پیس لیں کہ مثل غبار بنا لیں یا جان کر لیں پھر چوٹی مکی کی خالص شہد کی مدد سے خبوب نہودی بنا لیں یعنی کہ چنے یا دیڑ چنے کے برابر گولیاں بنا لیں یہ گولیاں محفوظ رکھ لیں دو سے چار گولیاں رات کو سوتے وقت بکری یا گائے کی دودھ کے ساتھ یا سادہ پانی کے ساتھ استعمال فرمالیں انشاءاللہ پندرہ بیس دن پچیس دن کے استعمال سے آپ سو فیصد واضح فرق مخصوص کریں گے جب آپ کے مرس کو یا آپ کے مریض کو شفا مل جائے تو ایز بائی کا آپ پر حق بنتا ہے کہ اس کو پیر حسوسی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا یہ تا آج کا نسخہ انشاءاللہ ملوں گا نیکسٹ ٹوڈیو میں نیکسٹ نسخے کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ